کربلا 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 ہے ہماری درست کا کربلا کربلا حق قصید رسطہ کربلا کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظ بما کنا لنہت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی اصد اللہ غالب غالب علی جب نے ابھی طالب والصلاة والسلام علی سیدت المعصومت المظلومت طاہرت البطول بزعت الرسول فاطمت الزہراء سیدت نسائل عالمی والصلاة والسلام علی الحسن المجتبہ والحسین المظلوم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَغْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ لَا سِجِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهَ فِي الْأَرَضِينَ روحی وَأَرْوَاہُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَى وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ تعالی فِي کتابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سَلَبَاد مومنینِ کرام سامینِ محترم اجزانِ گرامِ قَدْر اہلِ ذِكْر اور کربلا کے عنوان سے اب ہم تقریباً اپنی آخری گفتگو کے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان آخری دنوں میں گفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکیں میں نے آپ کی خدمت میں ابتداءاً ارز کیا تھا اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس آیت کے زمن میں کس طریقے سے یہ آیت اپنے ہر مرحلے میں اہلِ بیعت علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے ایک مرحلہ صرف فرض کر دوں ایک دوست نے اپنے چچا کے صحتیابی کے لیے جو جاپان میں عزداریہ سید و شہدہ برپا کرتے ہیں دو تین دن سے بیمار ہیں اور دیگر جتنے بھی حاضرین کے بیمار ہیں ان سب کی جلد از جلد صحتیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے اللہ حضر لہمانکہ بچیزہ اللہ حضر لہمانکہ اللہ حضر لہمان ایک مرحلہ اور دوست نے ایک سوال کیا ہے اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کرے گا تیضی سے آگے بڑھوں گا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اہلِ ذکر سے سوال کرو تو ہم ہم کیسے اہلِ ذکر سے سوال کر سکتے ہیں تو میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آئیمہ علیہ السلام اپنے دور میں سوالوں کے جواب دیتے رہے اور خود اپنے زمانے میں بھی آئیمہ نے علماء اپنے شاگرد تیار اور عمادہ کیے جو مختلف مناطق میں جواب دیا کرتے تھے لہذا جناب حشام بن حکم کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ کے ایسے شاگرد تھے کہ بسرہ سے اگر کوئی امام سے سوال کرنے آتا تو امام اس سے یہ کہتے کہ اس سوال کا جواب تمہیں حشام وہاں دے سکتا تھا لہذا فرماتے تھے کہ ان سے وہاں پوچھو ہماری زیارت کے قص سے آ رہے ہو تو مسئلہ نہیں ہے یعنی ایسے شاگرد آئیمہ نے اپنی زندگی میں تیار کیے اور پھر امام غیبت میں جو مرحلہ ہے چونکہ آئیمہ جانتے تھے لہذا گیارویں امام علیہ السلام نے غیبت کے زمانے میں رہنمائی فرمائی اور کہا کہ ہمارے بعد یہ علماء حجت ہیں کوئی بھی سوالات ان کے طرف رجوع کرو اور پھر ان کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئیں اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ اگر اس دور میں کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جائے کسی علمی جستجو کے کہ جہاں پر کوئی اور جواب دینے والا نہ ہو تو یہ ہمارا محکم عقیدہ بھی ہے اور ہمارے علماء کی ایک بڑی فہرست ہے کہ جنہوں نے اس مقام پر جا کر آئیمہ سے جواب لیا ہے اب اس کے جو طریقے ہیں اس کے جو مرحلے ہیں وہ بہت سارے ہیں کئی علماء ایسے ہیں جن کو خود پیغمبر کے زمانے میں بعض اصحاب ایسے ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں پیغمبر جب وہ اٹھ کر آتے تھے صبح تو ایمہ پیغمبر ان سے یہ پوچھتے تھے کہ تم نے رات کو کیا سیکھا حتی یعنی تعلیم کا ایک مرحلہ ایسا بھی ہے جو عالم خواب میں جاری ہوتا ہے اب وہ کون سے مراحل ہیں کیا کیا سلسلے ہیں وہ انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا لیکن اگر انسان علماء خود کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر کوئی جواب نہ دینے والا ہو تو امام کا فریضہ اور واجب ہو جاتا ہے اور ہم کبھی بھی بے جواب نہیں رہے ہیں الحمدللہ تو ہمارا مکتب ابھی بھی الحمدللہ ہمیں اس پر پورا اتمنان ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے لہذا عزیزہ نے گراہ میں قادر مرحلہ گفتگو کا بس اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر علم سے متعلق میں نے گفتگو کو اپنی کسی جگہ تک پہنچا کر انشاءاللہ کل اور پرسوں میں ذکر کے حوالے سے گفتگو کروں گا تاکہ اہلِ ذکر کے حوالے سے گفتگو ہماری اپنے مندقی انجام تک پہنچ سکے کل آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ عالم کہلانے کا حق یا صرف اللہ کو ہے یا اہلِ بیت علیہ السلام یہ وہ ہیں جن کو عالم کہلانے کا حق ہے ہم عالم نہیں ہیں ہم ان کے دروازے کے ایک طالب علم ہیں پساموہن اگر ہمیں کوئی عالم کہہ دے تو ذرہ نوازی ہے ورنہ اصل یہ ہے کہ ہم عالم نہیں ہیں ہم طالب علم ہیں اور ہماری حقیقت بھی یہی ہے کہ جو عرض کیا دنیا میں آتے ہیں تو کچھ نہیں جانتے ساری زندگی بھی اگر جانتے رہیں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور آخر عمر بھی انسان کی لا تعلمونہ ہو جاتی ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اسے کچھ یاد نہیں رہتا اسی مقام سے اسی کیفیت سے علماء نے تین طرح کے علم بیان فرمائے ہیں ایک علم وہ ہے کہ جس کو علم فطری کہا جاتا ہے نیچرل نیچر میں پایا جاتا ہے یہ علم وہ ہے کہ جو آپ انسان کے علاوہ تمام حیوانات میں افزرف کر سکتے ہیں لہذا کوئی حیوان دنیا میں ایسا نہیں ہے مایکروسکوپک اوگنزم سے شروع کر کے آپ ڈائناسور تک چلے جائیں کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کو اپنی زندگی لائف سائیکل گزارنے کا علم سیکھنا پڑے ہیں کوئی حیوان ایسا نہیں ہے آپ مرغی کے دو انڈے لیں کسی ایسی جگہ جہاں پر مرغی کا کوئی وجود ہی نہ پایا جاتا ہو وہ انڈے وہاں رکھ دیں اور اس میں سے ایک میں سے مرغی نکلے اور ایک میں سے مرغہ نکلے تو وہ اپنا لائف سائیکل خود چلائیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی حیوان کوئی بھی حیوان تمام کے تمام حیوانات اپنا زندگی گزارنے کا علم لے کر آتے ہیں اور اب اس پر بحث اپنے جگہ لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے شہد کی مکھی کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں ارز کیے تھے ایک سلسلہ ہے بعض حیوانات کے پاس اتنے پیچیدہ علم موجود ہیں کہ انسان ابھی تک صحیح معنی میں ڈسکور نہیں کر سکا کہ یہ کس علم کے تحت یہ کام انجام دیتے ہیں مثلا حالانکہ سائنس نے ٹیکنالوجی نے کمپیوٹر سائنسز نے ترقی کر لی ہے اتنی لیکن ابھی تک مکڑی اپنے جالے میں جو جیومیٹری اور ریاضی کے اصول استعمال کرتی ہے وہ پوری طرح سے ڈسکور نہیں ہو سکے اتنی ٹیکنالوجی کے بعد ابھی تک سائنسدان حیران ہے کہ یہ اتنے کمپلیکس جیومیٹریکل اور ماتھمیٹیکل رولز کہاں سے سیکھتی ہے اور کیسے اپلائی کرتی ہے کہ حضرت سوال ہیں بہت کچھ اینیملز پر ایک زمانے میں شوق تھا ابھی بھی ہے بہرحال سٹیڈی کرتا رہتا ہوں اگر موقع مل جائے تو واقعاً تاجب کی ایک دنیا ہے ایک چھوٹا سا ارز کرتا چلا جو آپ کے ذہن میں نالج کے طور پر باقی رہ جائے گا اسی مکڑی میں جب میں نے اس کے مطالق ریسرچ پڑھنی تو واقعاً حیرت انگیس چیزیں ہیں مکڑی کا جو تار ہے اور اس سے جو گھر بناتی ہے آپ جانتے ہیں کتنا باریک تار ہوتا ہے بعض وقت آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا اور جو گھر اس سے وہ بناتی ہے وہ اتنا ضعیف اتنا نازک گھر ہوتا ہے کہ قرآن نے اس کے لئے کہا اِنَّا اَوْحَنَا الْبَيُوتِ لَبَيْتِ الْاَنْكَبُوتِ کہ ہلکا ترین گھر جو ہے نازک ترین گھر جو ہے وہ کس کا ہے مکڑی کا کیوں ذرا سی ہوا تیز چلے گی ٹوٹ جائے گا ذرا سا پانی کے قطرے کچھ گر گئے ٹوٹ جائے گا اب اتنا نازک گھر ہے یہ نازک جو اللہ نے کہا ہے نا یہ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہا ہے ظاہر کو پہ کیوں اس لئے کہ باریک سا ہے اتنا آرام سے ٹوٹ جاتا ہے کیوں ظاہر کہہ رہا ہوں اس لئے کہ یہ جو ظاہران اتنا نازک ہے خدا جانے خدا نے اس کے اندر طاقت کتنی رکھی ہے لہٰذا ایک جگہ کتاب پڑھ رہا تھا اس میں یہ ریفرنس مطلب میں نے یہ بات پڑھی لیکن آگے کسی سائنٹیفک اس کا ریفرنس نہیں تھا اور ابھی بھی میں دوبارہ اس کو سرچ نہیں کر سکا ہوں لیکن میں نے کتاب میں ہی پڑھا انہوں نے کسی مجلے کے ریفرنس سے کہا تھا لیکن میں اس کو ریکن فرم نہیں کر سکا لیکن لکھا انہوں نے یہ تھا کہ یہ تار مکڑی کے پیٹ میں چار سراخوں سے اس کا اوریجینیٹ ہوتا ہے اور ہر سراخ کے پیچھے ایک ہزار سراخ ہوتے ہیں جن میں سے اس کا اصل ریشہ تیار ہوتا ہے تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے چار ہزار ریشوں سے مل کر یہ تار تیار ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنے باریک لیول پر جا کر وہ نہیں پتا مجھے اس کو مایکروسکوپک کہیں گے یا اس کو نینو لیول کہیں گے کہ جس کے اوپر وہ تار تیار کرتی ہے اچھا اب جب یہ تار تیار ہو جاتا ہے جو اتنا ضعیف اتنا کمزور تار ہے اس کے اوپر یہ ڈاکومنٹری میں نے خود دیکھی ہوئی ہے آپ کو بھی مل جائے گی مگری کا تار انسان نے بھی تار بنائے انسان نے بھی رسیاں بنائی پہلے درخ کی چھانوں سے بنانا سیکھی پھر ڈیوٹ سے بنانا سیکھی اور چیزوں سے بنانا سیکھی پھر ایک زمانے میں پلاسٹک کی نائلون کی رسی لیکن سب سے زیادہ سٹرونگ جو تار انسان آج تک بنا سکا ہے وہ سٹیل وائر ہے سٹیل کا جو تار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے پروف کیا تھا یہ اور بتایا تھا کہ آپ ایک تار سٹیل کا تصور کر لیں اس کی ایک خاص موٹائی اور اگر وہ تار پانچ کاروں کا وزن اٹھا سکتا ہے اور ہم اتنا ہی موٹا مکڑی کا تار تیار کر لیں تو وہ سٹیل کے تار سے پانچ گناہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے فائف ٹائم مور یعنی اسی موٹائی کے مکڑی کے تار سے آپ پچیس کاروں کا وزن اٹھا سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دکھایا بھی کہ اگر مکڑی کے تار سے کپڑا بنایا جائے تو بندوق کی گولی اس کپڑے کے اندر سراخ نہیں کر سکتی اب میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جس خدا کا نازک اتنا مضبوط ہے جس ہاتھ کو طاقت دے کر اللہ ید اللہ کہہ دے وہ ہاتھ کتنا مضبوط ہونا چاہے تو انسانی آقل یہ تو میرے مولا نے شاید صرف ایک ٹرائل دیگھایا تھا خیبر میں منہ خدا جانے یہ ہاتھ کیا کیا کر سکتا ہے لہذا عزیزان من تو جتنے بھی حیوانات ہیں اب سب کے سب علم لے کر آتے ہیں اس پر سب متفق ہیں لیکن علم محدود ہوتا ہے لہذا علم فطری کا حامل جب دنیا میں آتا ہے علم لے کر آتا ہے لیکن علم محدود ہے دوسرا علم علم قصبی یا حصولی ہے کہ جو انسان کے لئے ہم جب دنیا میں آتے ہیں اللہ نے کہا تم کچھ نہیں جانتے لیکن جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب کتنا جان سکتے ہیں یہ الگ بحث ہے لیکن جیسے آتا ہے ویسے ہی جا بھی سکتا ہے نوٹ پرمننٹ تیسرا علم علم وحبی یا علم الہی یا علم لدنی کہلاتا ہے اب یہ ایسا نہیں ہے قرآن میں اس کا جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا مثلا پچھلے سال میں نے جناب طالوت علیہ السلام کے جو واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے وہ ہمیں آپ کی خدمت نرز کیا تھا کہ اللہ تعالی جناب طالوت کے لئے فرماتا ہے اللہ نے اس کو تمہارے اوپر استفا کیا ہے اللہ نے اس کو تمہارے اوپر منتخب کیا ہے اور اللہ نے اس کو علم اور طاقت زیادہ عطا کی ہے تو خدا جانے خدا کا زیادہ کتنا علم ہوتا ہوگا اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عبس کیا جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّبْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمَا حضرت خضر کیلئے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس بندے کو رحمت عطا کی اپنی جانب سے اور ہم نے اس کو تعلیم کیا ہے علمِ لَدُنِّي مِنْ لَدُنَّ عِلْمَا اس کا اگر بحث انشاءاللہ کبھی آیت کے زمن میں کروں گا تو تفصیل سے بیان کروں گا علمِ لَدُنِّي کی اسطلاح اسی آیت سے آئی ہے وہ علم جو خدا خاص طور پر اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اب علمِ لَدُنِّي کی ایک جھلک وہ ہے جو حضرتِ خضر نے دکھائی ہے کہ علی العازم النبی جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کیا کہا کہ آپ مجھے بھی سکھائیں تاکہ میرے اندر رشد پیدا ہو سکے تاکہ میں بھی کمال حاصل کر سکوں تو انہوں نے کیا کہا کل میں نے عرض کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم جو میں جانتا ہوں تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے اور تم صبر نہیں کر سکتے کیونکہ جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن واقعی کا جو اینڈ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور بات کو آگے بڑھاتوں گا واقعی آپ کے ذہن میں محفوظ تین مرحلے پیش آئے حضرت خضر نے کام کیا حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا سوال کیا اور آخری سوال کے بعد جدائے ہاں زفراقم بینی و بینک ہم میرے اور تمہارے درمیان جدائی روایات کہتی ہیں کہ جب یہ جدہ ہو رہے تھے تو ایک سمندر یا دریہ کے کنارے پہنچ چکے تھے اور وہاں ان دونوں نے جدہ ہونا تھا جب یہ دونوں ایک کون ہیں جناب موسیٰ صاحب شریعت نبی وللعاصم نبی دوسرے کون ہیں جناب خیضر جو کہ وللعاصم کے بھی استاد ہیں اور جو علم رکھتے ہیں وہ حضرت موسیٰ سے زیادہ تاکہ جب یہ جدہ ہونے والے تھے ابھی خدا حافظی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک پرندہ ان کے سامنے آیا اور اس نے پانی کی سطح سے کچھ قطرے اپنی چونچ میں لے کر اطراف میں پھیکنا شروع کیے اب پرندے کا عمل ایسا تھا کہ دونوں اولیاء الہی نبی ولی دونوں متوجہ ہو گئے کہ یہ عمل پرندے کا معمولی نہیں ہے لہٰذا اب دونوں جب متوجہ ہوئے تو وہ پرندہ گویا ہوا بولا اور ان کو سلام کر کے کہنے لگا میں اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہوں جو اس شکل میں بھیجا گیا ہوں اور میں آپ کے لئے پیغام لے کر آیا ہوں تو انہوں نے کہا بتائیے کیا پیغام ہے انہوں نے کہا پیغام یہ ہے کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے علم کو دیکھا اور ایک دوسرے کو اپنے علم کے بارے میں اطلاع دی بتایا مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں یہ کام آپ کے سامنے کروں کہ اپنی چونچ میں کچھ قطرے لے کر ادھر ادھر پھیکوں تاکہ آپ متوجہ ہو اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ دونوں کا جتنا علم ہے آخر زمان میں جو اولیاء آنے والے ہیں ان کے علم میں اور آپ کے علم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اس سمندر اور میری چونچ میں آنے والے قطروں میں فرق ہے آپ کے علم میں اور ان کے علم میں اتنا فرق ہے جتنا اس سمندر اور میری چونچ میں آنے والے قطروں میں فرق ہے تو اس لئے عزیزان من اہلِ بیت علیہ السلام جو علم لے کر آئے ہیں وہ علمِ لدنی اور جب اس کا حامل بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ علم لے کر آتا ہے لیکن علمِ فطری اور علمِ وحبی میں فرق یہ ہے کہ علمی فطری کا حامل جو علم رکھتا ہے وہ محدود علم ہے نہ کچھ اور سیکھ سکتا ہے اور نہ جو خود جانتا ہے وہ سکھا سکتا ہے اور جو علم ہے وہ محدود اس سے آگے نہیں ہے اینیمرز نہیں سیکھ سکتے کچھ یہ جو ایک پورا تاغوت کا نظام ہے جو مختلف ڈاکومنٹریز اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جانوروں میں بھی کوئی سیکھنے سکھانے کا علم ہے وہ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ جانور کو کچھ نہیں سکھا سکتے اور کبھی انشاءاللہ موقع رہا اور آپ کی سماعتوں نے تقاضہ کیا اور ہم نے نفس شناسی پر بحث کی تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں نے عرض کیا تھا کہ مولا سائل کی ذرفیت دیکھ کر جواب دیتے ہیں لہذا جنابِ کمیل کمیل ابن زیاد آ کر جب مولا کائنات کی خدمت میں سوال کرتے ہیں کہتے ہیں مولا میں نفس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں مجھے نفس کے بارے میں بتائیے تو ذرف تھا اس لئے جنابِ امیر نے کہا کمیل کس نفس کی بات کرتے ہو تو سننے کے بعد جنابِ کمیل نے فوراں کہا مولا کیا نفس ایک سے زیادہ ہوتا ہے تو مولا کی ایک مفصل حدیث ہے جس میں مولا نے چار طرح کے نفس گنوائے نفسِ نامیہ نباتیہ پودوں کا نفس نفسِ حصیہ حیوانیہ اینملز کا نفس نفسِ ناطقہِ انسانیہ انسانوں کا نفس اور نفسِ قلیہِ الٰہیہ اولیاء کا نفس پھر ہر نفس کی پانچ قوتیں اور دو خاصیتیں گنوائی ہیں اب کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حرص کروں گا کہ آپ اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر تحقیق کرتے ہیں تو جو میرے مولا نے پودے کے لیے بیان کر دیا کوئی پودہ اس کی سرحد سے باہر نہیں نکل سکتا جو میرے مولا نے حیوانات کے لیے بیان کر دیا کوئی بھی اینمل اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا لیکن امام نے جو فرمایا کہ اس سے اوپر کا نفس ہے انسانی نفس اس کی جو قوة اور اس کی جو خاصیتیں ہیں وہاں جا کر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم ابھی تک انسانی لیول پہ داخل ہوئے بھی ہیں یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی تک ہم حیوان کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں ہوں اور ابھی تک ہم انسان بنے ہی نہ ہوں تو لہذا انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لیکن یہ آئیمہ اور لیول پہتا ہے علم چونکہ بے نہایت ہے اور احاطہ رکھتا ہے لہذا آئیمہ کو کبھی بھی جواب دینے میں مشکل پیش نہیں آئی لہذا غرب آیات میں ملتا ہے کہ جب امام نے سلونی سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک زمانے میں کچھ خوارج کچھ ناصبی ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بہت دماغ لگایا اس پر کہ بھی یہ تو تیشدہ ہے کہ امیر علیہ السلام سے سوال پوچھو کہ جواب ملے گا کہ لیکن کچھ ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب بہت طولانی ہو ایسا سوال کرو کہ کم از کم سوال طولانی ہو اور این جس وقت امام فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس وقت ہم سوال کریں گے تو کم از کم یا نماز اول وقت سے دیر ہو جائے گی اگر سوال بہت لمبا ہوا تو ہو سکتا ہے نماز قضا بھی ہو جائے گا اگر امام نے جواب دینے سے منع کیا کہ ابھی نہیں دے سکتا تب بھی ہمارے پاس پوائنٹ ہاتھ میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اب ایسے موقعوں پر لازمات ہے شیطان بھی مدد کرتا ہے اپنے دوستوں کی بڑا سوچا بہت سوچا کہ جواب لمبا ہو دے تو دیں گے امیر المومن جواب لمبا ہونا چاہیے بہت سوچا 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 پھر ان کے ذہن میں کھایا ایسا جواب لازمات ہے جس میں تعداد زیادہ ہو گنوایا جا سکے زیادہ وہی سوال طولانی ہو سکتا ہے اب سوال تیار کر کے آئے صبح صبح امیر گھر سے نکلے راستے میں کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی امام مسجد کے دروازے میں داخل ہونا چاہتے تھے سلام کیا امام نے جواب دیا کمولا سوال امام نے پوچھا کیا سوال کمولا سوال یہ ہے کہ کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں بچے دینے والے کون سے ہیں اور انڈے دینے والے کون سے ہیں اب ان کا خیال یہی تھا کہ امام ایک ایک کر کے بتائیں گے تو لمبا ہو جائے گا کہا میرے مولا نے قدم روکے بغیر پھیرے نہیں مولا قدم روکے بغیر چلتے چلتے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے کان باہر ظاہر کی طرف ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے جس کے کان ظاہر نہیں ہوتے وہ انڈے دیتا ہے یہ کہتے ہوئے مولا چلے گئے نماز پڑھی تاقیبات پڑھی سورج نکل آیا اب جب مولا واپس آئے تو دیکھا وہیں کھڑے وے گن رہے تھے ہاں اس کے کان ہے یہ انڈے دیتا ہے امام نے فوچھا نماز پڑھی ہم مولا جمع کر رہے تھے لہذا پچھلے جنہوں میں تحقیق دیکھ رہا تھا کسی نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی نے سائنٹیفک ادارے کو باقاعدہ یہ لکھ کر بھیجا تھا یا کسی سائنٹیفک ادارے کا سوال آیا تھا اور اس نے یہ حدیث بھیجی جسے انہوں نے اپروف کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے لہذا ایک زمانے میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ انسان نے ڈائنسورس دیکھے نہیں دیکھا تو نہیں ہے نا ہم نے ڈائنسورس کو ڈائنسورس کے صرف فوسل ملے اور فوسلس ملنے کے بعد اس کا جو سٹرکچر ہے وہ انسان نے خود ہی اس کے حساب سے بنایا کہ بھی اس شکل کا ہوگا لیکن جب انسان کو یہ پتہ لگا کہ ڈائنسورس انڈے دیتے تھے تو اتنے بڑے ڈائنسور بنائیں ان کے کان باہر نہیں بنائے کہ اگر انڈے دیتا ہے تو کان باہر کے جانے نہیں ہونے چاہیے یعنی یہ ایک سائنٹیفک پروف ہے کہ جو مولا نے اب یہی چیزیں بتاتی ہیں کہ آئمہ کے علم کا احاطہ کتنا ہے لہذا اب غور کیجئے گا مرحلہ یہ ہے کہ جب علم فطری کا حامل دنیا میں آتا ہے علم لے کر آتا ہے یہ کومن ایبزرویشن ہے ہم اور آپ نے دیکھا بھی کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اگر جانور علم لے کر آئے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتے ہیں لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم علم لے کر آتا تو ہر ایک سوال کرتا بھئی کیسے ہو گیا کیسے نہیں ہوا 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 ہے تم صرف تاریخ میں دیکھو کہ معصوم نے کب کب ماں کے یا کسی اور معصوم کے ہاتھوں پر کلام کیا ہے تو تمہیں وہ جگہ بھی مل جائے گی کہ جب پیغمبر کے ہاتھ پر پہلی مرتبہ مولا کائنات نے آنکھ کھول کر پیغمبر کی زیارت کی تو اس کے بعد اپنے اسی علم الہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کہیں گے توراق تو توراق سناؤں گا انجیل تو انجیل سناؤں گا زبور تو زبور سناؤں گا اور قرآن کہیں گے تو قرآن سناؤں گا لہذا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد لہذا غور کیجئے گا یہ جو مقام ہے اب اس میں مجھے پتہ ہو سکتا ہے بعض احباب کے ذہنوں میں سوال آجائے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو مولا کائنات سناؤں کیسے سکتے ہیں اس کا جواب میں دے چکا ہوں ایک مجلس میں ابھی موقع نہیں ہے میں نے کھول دی بحث تو پھر لمبی ہو جائے گی لیکن قرآن کی جو حقیقت نورانیاں ہیں وہی اہل بیت علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ محفوظ ہے تو انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تفصیل سے لیکن کوئی مشکل کام نہیں ہے اس علم لدنی کا حامل علم رکھتا ہے لا محدود کیوں؟ اس لیے کہ اس لا محدود علم کے منبع سے متصل ہوتا ہے لہذا اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن خود علم کے اپنے کچھ مراتب ہیں اور ہر مرتبے کے اعتبار سے جب انسان جواب دیتا ہے تو جواب کی تاثیر اور اس بات انسان کے وجود میں ہوتی ہے اس درجہ علمی کے اعتبار سے میں ایک مثال دوں اور پھر بات کو آگے پڑھاؤں اس اعتبار سے علماء نے علم کے تقسیم کی ہے علم اليقین عین اليقین اور حق اليقین دیکھئے علم جب اپنے انتہائی نقطے پر پہنچتا ہے اس منزل کو کہتے ہیں یقین لیکن پھر یہ یقین اپنے مراحل تیہ کرتا ہے علم اليقین کیا ہے آپ کو علم ہاں اس بات کا کہ آگ جلاتی ہے آپ سائنٹیفکلی آپ نے جو بھی ٹمپریچر کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس کی پروپرٹیز کو جاننے کے بعد یہ علم حاصل کر لیا کہ آگ جلاتی ہے آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا لیکن جب آپ ایکسپیرمنٹلی آگ سے کسی چیز کو جلا کر دیکھیں گے تو جو یقین کا مرحلہ ہوگا وہ علم کے مرحلے میں نہیں ہوگا اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے جو کہلاتا ہے حق اليقین حق اليقین کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی ایکسپیرمنٹ کے دوران آپ کا اپنا ہاتھ جل گیا اب خود بتائیے اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ہاتھ جل گیا ہو اور آپ کا بچہ ہی اس کو ہاتھ چھونے جا رہا ہو تو جب آپ کا ہاتھ جلاوہ ہوگا تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ شدید تر ہوگا کیونکہ آپ نے جو چیز خود ایکسپیرمنٹ کر لی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ اگر ہاتھ لگائے گا تو آنسر انسان کا اس کے یقین کے لیول کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اور اسی کا جو تاثیر ہے وہ انسان کے وجود پر مرتب ہوتی ہے اب اگر سوال صرف یہ ہے کہ اب اگر اہلِ ذکر سے کوئی خدا کے بارے میں سوال کرے خدا کے بارے میں سوال کرے تو اہلِ ذکر کو خدا کے بارے میں یقین کے مرحلے پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ یقین ہے یہ کونسا ہوگا اہلِ ذکر کے پاس آیا اہلِ ذکر صرف علم الیقین کی بنا پر بات کرتے ہیں این الیقین کے مرحلے میں ہیں یا حق الیقین میں ایک اگزامپل سے بات کو اور سمجھاؤں اور پھر گفتگو کا آگے بڑھاؤنا دیکھئے یہی جو مرحلے علم این اور حق الیقین کے آپ نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آگ لگی بھی ہے اب آپ کو یقین کرنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ معلول نے علت کا پتہ دے دیا ہے آگ لگی بھی ہے دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ ہوگی ہمارا جو ابتدائی علم ہے خدا کے بارے میں وہ یہی ہے علم الیقین ہم آثار کے ذریعے سے خدا مؤثر تک پہنچتے ہیں معلول کے ذریعے سے علت کا پتہ چلا تے ہیں لیکن اس کی جو کیفیت ہے آپ جانتے ہیں وہ اتنی گہری نہیں ہوتی ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ آپ خود تشریف لے جائیں زہمت کریں اور آنکھ کو اچا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرنا ہے اب جب آپ اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ لیں گے تو یقیناً جو کیفیت یقین ہے وہ شدید تر ہو جائے گی لیکن آج کل ایک ٹیکنالوجی اور آگئی ہے ہولوگرام ٹیکنالوجی تو ہولوگرام ٹیکنالوجی سے کسی نے یہاں آگ لگا دی تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے اوریجنل آگ لگی بھی ہے تو کیسے پتہ لگے گا اس مرحلے کے لیے کوئی حق الیقین والا ہونا چاہیے اس مرحلے کے لیے حق الیقین والا ہونا چاہیے اب اگر آپ کے اندر جرعت ہے اور آپ آگ میں ہاتھ ڈال کر چیک کر سکتے ہیں یہ جرعت پیدا کر لی آپ نے تو اس کے جو آثار ہیں وہ اپنے وجود کا جو اثر آپ پر ڈالیں گے وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے یقین کا اب اسی سے ایک مثال ہے جو علماء نے بیان کی ہے یہاں پر حتمن مراد پروردگار کی آگ سے لینا نہیں ہے صرف مثال جس میں مناقشہ نہیں ہوتا غور کے جگہ آگ اچھیا کے اعتبار سے جو اشیاء اس میں آتی ہیں یا ڈالی جاتی ہیں ان کی کیفیت کے اعتبار سے ان کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے اب میں ایکزامپل دے رہا ہوں آپ غور کے جگہ تین چیزیں آپ تصور کریں ایک پلاسٹک کی ایک لگڑی کی اور ایک لوہے کی یہ جیسے ہی آپ آگ کے نزدیک لے کر آئیں گے کیا ہوگا جو پلاسٹک کی چیز ہے ابھی آگ کے اندر نہیں گئی ہے آگ کے نزدیک آتے ہی کیا ہوگا اس کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے جس قلب میں اہلِ بیعت کی ولایت نہ ہو وہ آ کر حقیقتِ نورانیہ الہی کے نزدیک جب آتا ہے تو ٹیڑا ہو جاتا ہے پلاسٹک کی طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کہا کہ ان کے دل ٹیڑے ہیں زیغ ہے ان کے قلوب میں مرض ہے اس سے مرادیہ ہی ہے بظاہر اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن جیسے ہی قربِ الہی کی منازل حقیقتِ نورانیہ کے نزدیک ہوتے ہیں تو چونکہ اس سے مماسلت نہیں رکھتے ٹیڑے ہو جاتے ہیں لہذا آپ اس کی اوقات ہی نہیں ہیں کہ اس کو ڈالا جائے یہ جانے سے پہلی فارغ ہو جاتا ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ آپ نے جو دو چیزیں بج گئیں ان کو آپ نے آگ میں ڈال دیا لکڑی اور لوہا آپ غور کیجئے گا لکڑی اور لوہے میں کیا ہوگا لکڑی جل جائے گی خاک ہو جائے گی لوہا نہیں جلے گا کیوں اس لیے کہ لکڑی کا جو وجود ہے وہ آگ کے وجود سے مماسلت نہیں رکھتا خاصیت نہیں رکھتا صفات مختلف ہیں لیکن لوہے کا جو وجود ہے اس کی جو صفات ہیں وہ ہماہنگ ہے آگ کی صفات کے ساتھ لہذا دونوں پر آگ کا اثر ایک ہی آگ ہے ایک کو جلا دے گی لیکن دوسرے کے ساتھ کیا کرے گی جو ہماہنگ ہے اس کو اپنی صفات منتقل کرنا شروع کر دے گی آگ اپنی صفات اس کو منتقل کرنا شروع کر دے گی کیا ہوگا اب یہ صفات کو لیتے لیتے جذب کرتے کرتے ان صفات کا حامل ہوتے ہوتے لوہا اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں آگ میں اور لوہے میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا ایسے ہی ہے نا بھئی ایسے ہی ہوتا ہے تمام صفات کو جب جذب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے لوہا بلکل آگ جیسا ہو جاتا ہے اب اگر ذرا سا نظر دھوکہ کھا جائے تو کبھی لوہے کو آگ سمجھنے لگتی ہے کبھی آگ کو لوہا سمجھنے لگتی ہے بس اگر یہ منزل میں آپ تک پہنچا دی تو میرے لیے مقام آسان ہو گیا کہ اب غور کیجے گا یہ جو میعرانج پر واقعہ پیش آ رہا ہے کہ پیغمبر جناب جبرائیل جو کے مقرب ترین فرشتے ہیں ان کو ساتھ لیے ایک منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر پہنچ جناب جبرائیل یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا میں کہوں گا یا جناب جبرائیل آپ کے نور کی مخلوق ہیں نورانی مخلوق ہیں آپ پروردگار کے مقرب ترین فرشتے ہیں آپ کو نور کی جو نور کی مخلوق ہو اس کا جلنے سے تعلق کیا ہے وہ اس کو جلنے سے کوئی معنی نہیں رکھتا تو آپ کا جلنے سے مراد کیا ہے تو جواب یہی آئے گا کہ اس سے آگے نورِ الٰہی کا مرحلہ جو شروع ہو رہا ہے حقیقتِ نورانیہِ الٰہی کا جو مرحلہ اور تقربِ الٰہی کا جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے وہاں پر مماثلت ضروری ہے مماثلت ضروری ہے سمیلاریٹی ضروری ہے پس جمیلاریٹی نہیں ہوگی تو جل جائے گا اگر سمیلاریٹی ہوگی تو کیا ہوگا بلند ہو کر اس منزل پر پہنچے گا جہاں آبد اور رب میں فاصلہ پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا اگر آنکھ نے بھوڑا کھا لیا بندے کو رب کہنے لگے گا اسی کو باقی رکھنا تھا تو کہاں تاپا قوسین او ادنا تاکہ تمہاری نظر بھوڑا نہ کھائے عبد عبد رہے رب رب رہے لہٰذا عزیزان آپ غور کی جگہ یہ وہ مرحلہ ہے اب انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ اس مقام تقرب الہیہ پر ان چودہ میں سے کس کا نور سب سے زیادہ رہا عرض کروں گا انشاءاللہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقامات بیان کروں گا تو وہاں آپ کو بتایا ہوں گا کہ کونسا نور ان چودہ میں سے اس تقرب کی منزل پر سب سے زیادہ باقی رہا ہے وہ انشاءاللہ اس وقت مرحلہ لیکن اب یہ مرحلہ ہے یہ مرحلہ ہے اس مرحلے کے لئے ضروری ہے بھوڑ کی جگہ جس وقت حضرت امیر سے سوال کیا کسی نے یا علی کیا آپ اندیکھ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو سوال اب غور ہمارے اور آپ کے لئے بہت آسان سا سوال ہے نا اندیکھ خدا اندیکھ خدا سے کیا مراد ہے سوال کرنے والے نے بہت خوفناک سوال کیا ہے بہت خوفناک سوال کیا غور کیجئے گا دیکھئے جو چیز جو چیز ہمارے شعور کے دائرے میں کہیں پر بھی نہ آسکے اس کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے انکار سائنس نے ثابت کر دیا بہت کچھ تھا ہمیں نہیں پتا اب ہم نے انسرومنٹ بنا لیا ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں چیزوں کو ہمیں پتا لگ رہا ہے اب ہمیں پتا ہے کائنات میں بہت کچھ ہوگا لیکن غور کیجئے گا جو شعہ جب تک ڈیٹیکٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کا وجود اور آدم برابر رہتا ہے مثال سے سمجھا دیں آپ میں سے کون ہے جو یہاں پر یہ مجھے بتا سکے کہ یہاں وائی فائی موجود ہے یا نہیں کسی وائی فائی کی رینج یہاں پر ہے یا نہیں کوئی بتا سکتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے بتا سکتا اس لیے کہ ہر چیز آنکھ سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی کان سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی زبان سے ہر چیز نہیں ہوتی کچھ چیزوں کے لیے آپ کو وسیلہ درکار ہے ایسے ہی ہے اب آپ کیا کریں گے آپ فوراں اپنا موبائل نکال کے وائی فائی آن کریں گے تھوڑی دیر میں وائی فائی آپ کو بتا دے گا کہ کوئی وائی فائی موجود ہے ایسے ہی ہے نا وائی فائی بتا دے گا ہے یا نہیں اب جب تک غور کیجئے گا جب تک موبائل نے نہیں بتایا کہ کوئی وائی فائی ہے یا نہیں ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ بھئی ہے لیکن جتنا کہہ سکتے ہیں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نہیں لہٰذا جب تک شیئر ڈیٹیکٹ نہ ہو جائے اس وقت تک وجود اور ادم کے درمیان رہتی ہے اگر خدا کا وجود اسی طرح سے ادم کی کیفیت پیدا کر لے تو خدا کا وجود مشکوک ہو جاتا ہے لہٰذا سوال آسان نہیں ہے سوال کرنے والے نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ اب اگر خدا ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا تو خدا کا وجود اور ادم مشکوک ہو جائے گا لہٰذا آپ امیر کو جو جواب دینا تھا غور کیجئے گا میرے مولا نے کہا میں ان دیکھے خدا کو پرستش نہیں کرتا میں ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کہتا یہ ان دیکھے سے مراد کیا ہے دیکھیں ان دیکھے سے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں دیکھنا سے مراد یہاں پر عین سے مراد صرف آنکھ نہیں ہے آنکھ نہیں ہے کان ہمارا آواز سن رہا ہے ڈیٹیکٹر ہے ناک ہماری آواز خوشبو سنگ رہی ہے زائقہ زبان نے چکھ لیا ہے ان سب کو لیا ہے آواز کے لیے این الیقین کیا ہے آپ کے کان میں آ جائے زائقے کے لیے این الیقین کیا ہے کہ آپ اسے چکر دیکھ لیں خوشبو کے لیے این الیقین کیا ہے کہ آپ اسے سن کر دیکھ لیں اب بات یہ ہے کہ اگر خوڑا کوئی ڈیٹیکٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور خوڑا ڈیٹیکٹ ہو ہی نہیں سکتا تو وجود اور آدم مشکوک ہو جائے گا لہذا امام نے کیا کہا امام نے کہا کہ میرا خوڑا میں اس کی پرستش نہیں کرتا جو نہ دیکھا جا سکے لہذا وہ فورا کنفیوز ہو گیا اس نے پلٹ کر کہا کیا آپ کا خدا دکھائی دیتا ہے اب یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ سوال کا دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر خدا دکھائی دینے والی یا محسوسات سے درک کرنے والی چیز ہو جائے تو مجسم ہو جائے گی اور مجسم ہو جائے تو بھی مسئلہ ہے دونوں سوالات خطرناک تھے امام نے فورا پلٹ کر کہا میرا خدا اتنا حلقہ نہیں ہے اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ وہ محسوسات کے دائرے میں آ جائے میرے خدا کو قلب کی آنکھوں سے درکیا جاتا ہے قلب کی آنکھوں سے اور وہ انشاءاللہ کبھی رہی فرصت تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ نے انسان کے روح میں جو قلب کا حصہ رکھا ہے وہ واحد چیز ہے کہ جو انفینٹی کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے the detector of انفینٹی انسان کے اندر اس کا قلب ہے اور قلب کی شرافت بھی اسی لئے زیادہ ہے کہ یہ اللہ نے اور یاد رکھے گا ڈیٹیکٹ کرنے کا مطلب ہرگز اس کا احاطہ کرنا نہیں ہے احاطہ کرنا نہیں ہے جیسے آپ کا موبائل بس اتنا بتا دیتا ہے کہ ہے آگے نہیں جا سکتا اس سے اس کی رینج کو نہیں بتا سکتا وہ صرف اتنا بتائے گا کہ ہے اسی طرح سے یہ قلب ہے قلب ہے جو خدا کو ڈیٹیکٹ کر کے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر این و یقین حاصل ہو سکے اب بندی کی جو پرواز ہے وہ وہاں تک ہے کہ بندہ اگر کمال حاصل کر لے تو علم و یقین سے نکل کر این و یقین میں داخل ہو سکتا ہے اپنے قلب سے اللہ حق کو درگ کر سکتا ہے لیکن وہاں پر بھی شبہ کی کوئی نہ کوئی گنجائش باقی رہتی ہے لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو خدا کی معرفت میں حق و یقین کی منجل پر موجود ہو لہٰذا معراج کا پورا واقعہ اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ خدا کی معرفت کے اعتبار سے نور محمد و آل محمد وہ نور ہے جو کہ اس منزل پر ہے کہ جس منزل کو منزل حق و یقین کہتے ہیں لہٰذا اگر کوئی این و یقین کے منزل پر بھی دھوکہ کھانا چاہے گا تو اہل بیتل حمد صلاة و السلام اس کی ہدایت کے لئے موجود ہیں اور اگر یہ من اللہ حمد صلی اللہ یہ مقام ہے لہٰذا عزیزان من اللہ تبارک و تعالی جب کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَحْلَزَّكَرَ اب ہے نا مرحلہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں سوال کر لے تو جواب دینے والا خدا کی معرفت کے حوالے سے حق و یقین کی منجل پر ہونا چاہیے تاکہ خدا کی معرفت کا سلسلہ مکمل ہو سکے لہذا اہلِ ذکر وہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کی معرفت کے اس مرحلے میں موجود ہو انشاءاللہ کہ ان ایام میں جو بارشیں جو بارشیں ہوئی تھی ان میں ساتھ محرم جو بارش ہوئی تھی وہ بہتی شدید بارش ہوئی تھی یقین ان آپ کو یاد ہوگا اور اس بارش میں باستان کا ہمارا ایک ساتھی نوجوان حسن شہید وہ بچہ وہاں نالا جب آیا ہے اور اس نے بہا ہے اور کچھ گھر وہاں پہ ٹوٹے ہیں تو اس جوان شہید نے جو سکاوٹ کا جوان تھا اپنی الہی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے بچوں کو بچاتے ہوئے اس نوجوان کی شہادت واقع ہوئی تھی صرف ایک یاد بود کے عنوان سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شہدہ کی یاد این شہادت کے معنی دھو دی ہے شہدہ کو یاد رکھنا خود شہادت کا ایک عنوان ہے اور ہم نے کربلا سے درس ہی یہ لیا ہے کہ شہدہ کو یاد رکھا جائے اس شہید کی درجات کی بلندی کے لئے ایک مرتب بلندہ واسدرور پڑھئے گا جوان کا ذکر ہو کربلا میں تو کچھ تصویریں ہیں جو ذہن میں خود بخود قائم ہو جاتے ہیں لیکن جو ٹپیکل طور پر خاص طور پر نوجوان کہا جائے تو پھر ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے جناب قاسم ابن الحسن کربلا میں جو میں اپنی ناقص کیفیات کے ساتھ مقتل میں سمجھ سکا ہوں جتنی محبت امام حسین علیہ السلام کو امام حسن کے بچوں سے تھی اتنی امام نے اپنے بچوں سے محبت نہیں کیا یہ ایک عجیب کیفیت ہے کیوں اس لیے کہ یہ بچے آپ جانتے ہیں جناب قاسم تین برس کے تھے جب یتیم ہو گئے آپ کے بھائی جناب عبداللہ ابن حسن بعض روایات کے مطابق اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ بالکل امام کی شہادت کے آس پاس پیدا ہوئے ہیں لہٰذا کربلا میں ان کی عمر دس سال کے آس پاس لکھی گئی ہے یعنی جب دنیا میں آئے تو اپنے بابا کو نہیں دیکھا اور امام نے یتیمان امام حسن کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا تھا لہذا ان بچوں کا بھی جو امام پر فدہ ہونے کا طریقہ ہے کربلا میں وہ عجیب ہے جناب عبداللہ ابن حسن کے بارے میں معمولا نہیں پڑھا چاہتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذکر کروں آپ کا خاص طور پر دس سال کا شہزادہ ہے لہذا امام نے انہیں جنگ میں نہیں بھیجا تھا اور اگر ٹیکنیکلی مقاتل کی بات کی جائے تو کربلا میں امام حسین سے پہلے آخری جو شہید ہیں وہ جناب عبداللہ ابن حسن ہے کب شہید ہوئے یہ جب اس بچے کو پتا لگا نا کہ شمر امام حسین کے سینے پہ سوار اور آپ پر تیغ چلانے والا ہے بس جیسے ہی اس شہزادے کے کان میں آواز پڑی یہ مرتبہ تیزی سے مقتل کی طرف بھاگا ہے اتنی تیزی سے یہ شہزادہ دوڑا ہے کہ بی بیاں اس کو پکڑتی رہ گئیں لیکن یہ نکل گیا اور راوی کہتے ہیں دوڑتا ہوا اور امام حسین کو پکارتا ہوا آ کر ایک مرتبہ امام حسین کے اوپر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا شمر ملعون نے جب تلوار چلانے شروع کی کوشش کی ہے تو پہلے اس شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اپنے ننے ننے بازوں سے اپنے چچا کو بچانا چاہتا لیکن تلوار اتنی تیز تھی شہزادے کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے اور اس شہزادے نے پڑکتے ہوئے امام حسین کی گوڑ میں شہادت دی ہے امام کی شہادت کا مرحلہ اس کے بعد دوبارہ شروع ہوا اسی طرح سے جناب قاسم کو امام حسین سے اور امام حسین کو جناب قاسم سے بڑی محبت تھی لہذا جب شب آشور جناب قاسم نے پوچھا کہ مولا میرا نام شہدہ کی فہرست میں ہے یا نہیں تو امام کے لئے آسان نہیں تھا جناب قاسم کو بتانا سپ آتے ہو تو میرے شہزادے نے بھی عجیب جواب دیا عشق حسین سے بھرا ہوا جواب ہے کہا مولا آپ کی رکاب میں آپ کے ساتھ اگر موت بھی ہو تو قاسم کے لئے احلا من العسل شہد سے زیادہ شیری ہوں یہ عشق جناب قاسم ہے امام حسین کے لئے اتنا محبت کرتا ہے شہزادہ لہذا کیا ہوا ہے بار بار آشور کے دن جناب قاسم آتے ہیں اور امام حسین سے ازن جہاد طلب کرتے ہیں امام ہر بار کوئی بہانہ کر کے جناب قاسم کو ٹال دیتے ہیں کیوں اس لئے قاسم کو مقتل میں بھیجنا امام کے لئے آسان نہیں ہے جس امام نے اپنا علی اکبر خود تیار کر کے بھیج دیا قاسم کو مقتل میں بھیجنا امام کے لئے آسان نہیں تھا ایک مرحلہ وہ آیا جب جناب قاسم دل شکستہ دل ملون پشت خیمہ پر جا کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگے راوی کہتے ہیں روتے روتے ہاتھ پر بندے تعویز کی طرف ذہن گیا ایک مرتبہ اس تعویز کو کھول کر دیکھا روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہت آ گئے دوڑتے ہوئے وہ عبارت وہ خط لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے امام نے جب اپنے بھائی کی عبارت کو دیکھا ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسو چاری ہو گئے کہ جاؤ قاسم جا کر اپنی امام سے اجازت لے کر آو جناب قاسم گئے ہیں جناب فروہ سے ام فروہ سے اجازت لینے خدا جانے میں تو آج تک جناب ام فروہ کو نہیں سمجھ سکا خدا جانے کربلا کی خواتین کس منزل پر فائز ہیں ام فروہ کا اکلوتا بیٹا مقتل میں بھیجنا آسان کام نہیں ہے لیکن جناب قاسم اکلوتے ہی نہیں ہیں جناب قاسم خوبصورت بہت ہے کتنا حسین ہے قاسم تاریخ لکھتی ہے دشمن کی فوج جناب قاسم کے لیے یہ الفاظ بیان کرتی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ امام حسین کے خیموں سے ایک تیرہ یا چودہ برس کا لڑکا آیا ہے جن کرنے کے لیے تو کسی نے پوچھا کہا بچے تم کون ہو تم کون ہو اپنا تعارف کراؤ کہا اس نے اپنا تعارف کرانے سے پہلے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب اتاری تو خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو کہ اتنا حسین اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا اتنے خوبصور تصور کرو نگاہوں میں اتنا حسین ہے وہ اپنی ماں کے لئے کتنا خوبصورت ہو گیا خدا جانے جناب ام فروہ عرفان کے کس مرحلے پر ہیں مقتل لکھتی ہے ایک منٹ بھی نہیں لگایا جناب ام فروہ نے اپنے شہدادے کو امام حسین پر قربان کرنے کے لئے اب جب جناب قسم آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں نازک اندام ہیں کوئی ذراح حضرت قسم کے بدن پر پوری نہیں آتی کوئی خود حضرت کے سر پر پورا نہیں آتا لہذا واحش شہزادہ ہے جو زیورات جنگی کے بغیر میدان میں گیا ہے آیت اللہ جعفر شوشتری اللہ الرحمہ خسائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ جیسی قاسم کی شہادت ہے کسی اور کی شہادت نہیں ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ امام نے جب دیکھا کہ امام ایک مرتبہ امام حسن مجتبہ کا امامہ منگوایا اور امامے کو منگا کر امام نے امامے کے دو حصے کیے ایک حصہ کفن کی طرح سے پھاڑ کر قاسم کے گلے میں ڈالا بوسرے حصے کا امامہ بنا کر حضرت کے سر پر رکھا اب قاسم جانے کے لئے تیار ہیں راوی کہتے ہیں قاسم کو گلے لگا کر امام حسین اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں اتنا رویا میرا مولا کہ بعض مقاتل نے لکھا ہے فغشیا امام پر غشی تاری ہو گئی قاسم کو جدہ کرنا میرے مولا کے لئے بہت سخت تھا قاسم کو جدہ نہیں کر پا رہے تھے شہلادے کو سوار کیا رکابوں کو کاٹ کر اونچہ کیا گیا اب جو قاسم کی سواری چلی ہے حسین بہت دور تک قاسم کے سواری کے پیچھے دورتے ہوئے گئے اور جب واپس آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے امام حسین ایک جگہ بیٹھ نہیں سکے بہار بہار خیمے کے سامنے تہلتے جاتے ہیں اور مکتل کی طرف نگاہ کرتے رہتے ہیں شاید میرا قاسم مجھے آواز دے شاید میرا قاسم مجھے آواز دے بس آزادارو ادھر یہ واقعہ پیش آیا میرے مولا نے جب عرضق شامی اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کیا تو شمر کی چیخ نکل گئی کہنے لگا ارے یا علی یہ مرتضی کا بیٹا ہے اسے بچہ مت سمجھو ایک بڑے لشکر کو حکم دیا کہ جناب قاسم پر حملہ کر دے یہ بڑا لشکر جب آ کر حملہ آور ہوا ہے تو میرا مولا بڑی دیر تک مقابلہ کرتا رہا لیکن ازادارو زرہ نہیں ٹھی بدن پر جو تیر آتا تھا میرے مولا کے بدن پر لگتا تھا جو نیزے کا بار ہوتا تھا میرے مولا کو زخمی کرتا چلا جاتا تھا ارے قاسم کو بہت زخمی کر دیا لیکن میرا مولا مقابلہ کرتا رہا اتنے میں ایک پہلوان بڑا سا گرز لے کر راپ پر حملہ کیا جناب قاسم نے اپنے تلوار سے روک تو لیا لیکن گرز آ کر پیشانی پر لگا بس ازادارو سر پر خود نہیں تھا جیسے ہی گرز لگا میرے مولا کی پیشانی تو پارا ہو گئی قاسم ایک مرتبہ چکڑا کر گھوڑے سے زمین پر گرے آیت اللہ جعفر ششتری لکھتے کہا جو شہید گرتا تھا وہ امام کو شلام کرتا تھا علیکم انسلام یا با عبداللہ کہا لیکن قاسم کو امام حسین سے اتنی محبت زیادہ تھی کہ جب قاسم گرے تو سلام نہیں کیا بلکہ گرتے گرتے کہا یا امام ادرکنی اے میرے مولا اے میرے چچا مدد کرو یا امام ادرکنی اے میرے چچا بچب چچا کی آواز گونجی ہے راوی کہتے ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا دوسری طرف سے حضرت عباس نے حملہ کیا کہتے خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے دو بھوکے بازوں نے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا لیکن لشکر میں بھگ در مچ گئی پس زیادہ رہے جہاں یہ بھگ در مچ ہی ہے حسن کا لان وہیں زمین پر موج آئیت نجافر لکھتے ہیں کہتے کسی نے کسی نے امام حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی لیکن عاشم نے کئی مرتبہ کئی مرتبہ حسین کو آواز دی کہا جب بھی خاصم کے بدل پر گھوڑے کا سم لگتا خاصم طلب کر کہتے یا امو ادر اے میرے چچا خدا حسین کی دل کی حفاظت کرے ارے کاشم نے اتنی مرتبہ بھولا لیا اب جو حسین مزدیق پہنچے ہیں ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا گھٹنیا چلتے ہوئے حسین کاشم کے مزدیق پہنچے شہزادہ آخری دم پر ایوڑیا رگر رہا تھا بس مخصار پر رکھا رو کر کہنے لگے اے میرے بیٹے حسین کو ماف کر دینا حسین کو تجھ تک پہنچ دینا بہت دیر ہو گئی اتنی دیر ہو گئی اب جو کاشم کے بدن کو دیکھا ایک مرتبہ آبا کے دامن کو پھیلایا کاشم کے بدن کو سمیتا آبا میں جمع کر کے اب حسین کاشم کو اپنی عبان سمیت کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں میں کہوں یہ خدا خیمے کے دروازے پر ان نے فروا اپنے کاشم کو سمیت